بھارت کا دہشتگرد چہرہ بینکاب تین ممالک کے دہشتگرد حملوں میں بھارت ملوث نکلا 2019 میں ایسٹر کے موقع پر سری لنکا میں ہونے والے بم دھماکوں میں بھارت ملوث 2017 میں نئے سال کے موقع پر ترکی میں کلپ پر حملہ اور نیو یورک سٹاک ہوم حملے پر بھی بھارت کا خاتھ ہے امریکی شریدے کا دعویٰ امریکی میکزین نے دائش اور بھارت کے روابط دنیا کے سامنے بینکاب کر دیئے 2017 میں نئے سال کے موقع پر ترکی میں کلپ پر حملہ دہشتگرد بھارت کا کام نکلا 2017 میں نیو یورک سٹاک ہوم حملے میں بھی بھارت کا ہاتھ ہے امریکی شریدے نے دہشتگردی کے حوالے سے تہل کا انگیز انکشافات کر دیئے عالمی دہشتگردی میں بھارت سری فہرست ہے امریکی شریدے فورن پالیسی نے بھارتی چہرہ بینکاب کر دیا ہے 2019 میں ایسٹر کے موقع پر سری لنکا میں ہونے والے بم دھماکوں میں بھارت ملوث نکلا اس انکشاف کے بعد وزیراعظم عمران خان کے اقوام متحدہ میں اپنائی گئے موقع کو بھی مزید تقویت ملے گی وزیراعظم عمران خان نے اقوام متحدہ میں خطاب کے دوران بھارت کا مکروض چہرہ بینکاب کیا تھا عرب بھارت پوری دنیا میں بری طرح بینکاب ہو چکا ہے واضح رہے کہ سری لنکا میں گزشتہ سال ایسٹر کے موقع پر ہونے والے سلسلہ وار بم دھماکوں کی پہلی برسی منائی گئی گزشتہ برس 21 اپریل کے دن ایسٹر کے موقع پر ہوئے بم دھماکوں کے نتیجے میں 268 افراد مارے گئے تھے سری لنکا کے سیکیورٹی اداروں نے بیرونے ملک سے ایسٹر کے موقع پر دہشتگردی کے حملوں کے بارے میں ملنے والی انٹیلیجنس اطلاعات اور انتباہوں کو نظر انداز کیا تھا اور وہ پیش کی حفاظتی اقتامات کرنے میں ناکام رہے تھے جس کے نتیجے میں 21 اپریل کو دار الحکومت کولمبو اور دوسرے مقامات پر واقعہ تین گرجہ گھروں اور چار ہوٹلوں میں خودکش بم دھماکے ہوئے تھے جن کے نتیجے میں 253 افراد ہلاک اور قریباً 500 زخمی ہو گئے دائش نے ان بم حملوں کی ذمہ داری قبول کی تھی ان بم دھماکوں کے بعد پولیس انسپیکٹر جنرل پوجیت نے اپنا عہدہ چھوڑنے سے انکار کر دیا تھا جس پر صدر سری سینہ نے انہیں موت دل کر دیا تھا سری لانکن صدر کا کہنا تھا کہ ایک ہمسایہ ملک کی انٹیلیجنس ایجنسی نے ایسٹر پر بم حملوں سے متعلق سترہ روز قبل مختصر جامعہ تفصیل فراہم کی تھی لیکن مقامی حکام ان حملوں کو روکنے کے لیے حفظ مات قدم کے طور پر اقتامات کرنے میں ناکام رہے تھے موسیقی موسیقی